اعوذ باللہ السمیل الرحیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر کے چوتھے حصے کی طرف آتے ہیں یعنی practical demonstration جو ہے ارکان کی تو اس کے جو ریفرنسز ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے وہ میں آلڈی دے چکا ہوں صرف physical demonstration کروں گا کہ ہمیں ارکان نماز میں کس طریقے سے ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور بانگنا ہے تو سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ قبلہ روح ہونا چاہیے اور اپنے پاؤں اپنے جسم کے مطابق کھولیں یعنی اگر اپنے شولڈر سے ہم ایک پرپیل بھی کوئی ڈرار کریں تو ہماری جو ایڈیاں ہیں ان کے اوپر چاکر بھی ہمنا چاہیے جتنا دو شولڈر کے درمیانی فاصلہ ہے اتنا دو ایڈیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے تو یہ تقریباً calculation کرنے سے ایک نارمل آدمی کا دس انچ تک بنتا ہے اگر کوئی زیادہ موٹا آدمی ہے تو وہ بارہ انچ تک بھی کر سکتا ہے لیکن دس انچ تقریباً ایک والیس کے قریب ضرورت ہوتی ہے اور پاؤں کے پنجے قبلہ رخ ہونے چاہیے شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے اس کے بعد قبلہ رخ متوجہ ہو کر تو نماز کی نیت دل میں کرنی ہے اس وقت نماز کو حاضر کرنا ہے کہ کونسی نماز پڑھنے کھا رہا ہوں زبان زمیر کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ یہ خلاف سنت ہے تو اللہ اوپر کہہ کر ہاتھ کو بلند کرنا ہے اللہ اکبر تو تھوڑی دیر کے لیے ہاتھوں کو یہاں کھڑا رکھنا ہے جو میں نے بتایا تھا کہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ کندوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے اور صحیح مسلم کی روایت میں کانوں تک اٹھاتے تھے تو وہ یہ ہے کہ کانوں کے مقابل آجاتے تھے یعنی ٹیلل تو اس وقت انگلیاں کانوں کے ٹیلل ہیں اور ہتیلیاں شورڈر کے گانے ہیں تو نہ یہ ایسے رفعہ دین کرنا ہے اور نہ یہ اس طرح کا رفعہ دین یہ اس طریقے سے اس کونی کو پیوٹ مانتے ہوئے اگر اس کو نارمل انداز میں ہاتھ کو اٹھایا جائے ایسے تو جس جگہ پر پہنچتا ہے وہ خود بخود اگر سائٹ سے دیکھیں تو یہ کانوں کے برابر پر ہتیلیاں جو ہیں وہ کندوں کے برابر آجاتی ہیں اس کے بعد اللہ اوپر جب کیا اس کے بعد دائے ہاتھ کے اوپر پائے ہاتھ کے اوپر دائے ہاتھ کو باندنا ہے پائے ہاتھ کے زرہ پر اس طریقے سے اور اس میں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ بعض لوگ اس طرح ہاتھ باندے ہیں بعض لوگ جو ہیں وہ ایسے بعض لوگوں کو دیکھا بعض ایسے باندے ہیں اس سالے طریقے غلط ہیں دائے ہاتھ بائی زرہ پر آنا چاہئے وہ میں نے پوری ڈیفنیشن اپنے تھیوری والے پورشن میں بتا دی ہے آوریڈی تو اس طریقے سے ہاتھ باندے ہیں اس کے بعد جو کچھ پڑھنا ہے اس کے بعد پھر جب رکو میں جانے کا ارادہ کرنا ہے تو پھر اللہ اکبر تھوڑی دیر کے لیے ہاتھوں کو یوں رکھنا ہے اور پھر رکو میں جانے ہیں اور رکو میں پوزیشن کیا ہونی چاہئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے دونوں گھڑنوں کو پکڑ لیے دیتے تھے مضبوطی کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دونوں جو بازوئے تھیں یہ بلکل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھی تان لیتے جس کی وجہ سے کمر بلکل سیدھی ہو جاتی تھی اس حالت میں رکو کی تسبیحات پڑنی ہے پھر یہاں سے جب سر اٹھانا ہے تو پڑنا ہے اور یہاں پر ہاتھ لاکر اور جتنی دعائیں ہیں وہ انشاءاللہ نیکس ٹائم میں میں بتاؤں گا کون کون سی دعائیں ہیں فیلال صرف پوزچر بدا رہوں کے پوزیشن کیا کیا رکھنی ہے اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کی طرف جانا ہے تو سجدے کی طرف جاتے ہوئے پہلے ہاتھوں کو لگانا ہے اس کے بعد پڑنوں کو وہ اس کا ریفنس بھی میں نے بتا دیا اللہ اکبر یہ دونوں ہاتھ رکھیں دونوں ہاتھوں کے درمیان سر آنا چاہیے اور بلکل جس طرح رفل ادائم کرتے ہیں وقت امیلیاں کانوں کی سیدھ میں آئی تھی کس وقت بھی امیلیاں کانوں کی سیدھ میں اور ہتھیلیاں جو ہیں وہ کندے کی سیدھ میں آئیں گی اور پیچھے سے پھر دونوں جو ایڈیاں ہیں ان کو جھوڑ لینا ہے اور پاؤں کے پنگیر کی بلا لوگ کرنے چاہیے یہ ایسے کنپا نہیں بنا ہے اسی طریقے سے باہر لوگ ایسے کر لیتے ہیں یہ بھی غلط ہے اس طریقے سے ایڈیاں جھوڑی ہوئی ہو اور اب یہ بڑھ پت کی بلا روح ہو جائے گے پھر اللہ کو کہہ کر بایا پاؤں بھی شاہ لینا ہے اور دائے پاؤں پر بایا پاؤں پر بیٹھ جانا ہے اور اس طریقے سے دونوں ہاتھوں کو زانوں پر رکھنا ہے یہ بھی سنت ہے اور اس طریقے سے ہاتھوں کو رکھنا بھی سنت ہے دونوں طریقوں سے رکھنا سنت ہے اور پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے تو دوسرا سجدہ بھی بلکل دوسری طریقے سے ہوگا اللہ اوپر کہنے سے اور پھر دوسر سجدہ سے جب سنت اٹھانا ہے تو پھر دوبارہ جلسہ کرنا ہے جس کو ہم جلسہ اس طرح حد کہتے ہیں اس کے بعد دوسری رکھت کے لیے جب کھڑے ہونا ہے تو دونوں ہاتھوں کا سہارا اس طریقے سے لینا ہے ایسے سہارا دے کر تو پہلے گھٹنے اٹھانے ہیں اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھانا ہے ایسے اور واپس قیام میں آنا ہے اب جب قیام میں دوسری رکھت میں ہے تو رفل ایوین نہیں کرنا کیونکہ یہ ایون رکھت ہے اور رکھتے جو ہے تاعتم میں رفل ایوین ہوتا ہے تو یہ اوپر آتے ہوئے بعض لوگ جب دوسرے سہجے سے یا تشہر سے اٹھتے ہیں تو وہ لوگ اس طرح ہاتھوں کی مٹیاں بنا لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ روایت ہے کہ آٹا گونے والے کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے وہ روایت ویسے ہی صحیح ہے بخاری میں جو الفاظ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں پر اعتماد کرتے ہوئے اٹھتے تھے تو یہ نارمل انداز میں ہی اعتماد ہے اور اگر کسی نے اس روایت میں بھی عمل کرنا ہے تو آٹا گونتے ہوئے ایسے بھی کیا جاتا ہے اور ایسے بھی کیا جاتا ہے لیکن وہ روایت ضعیف ہے لیکن نارمل انداز میں اس طریقے سے ہاتھوں کا سہارا لے کر دوسری رکت کے لیے کھڑا بنایں اور پھر وہی پاؤں جو ہیں اتنی ہی ہونے چاہیے کیونکہ جب سف میں کھڑے ہوں گے تو اتنے پاؤں کھلے ہوئے ہوگے تو کندہ اور پاؤں ملیں گے کیونکہ سعید بخاری میں حدیث ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں سف سیدہ کرنے کا فرماتے تھے تو کندے سے کندہ اور ہم پاؤں سے پاؤں ملا لیتے تھے پاؤں کے پنجے قبلہ رکھ ہرینے چاہیے اور قیام میں پھر اس طریقے سے ہاتھ باننا یہ وہی طریقہ تو قیام میں ہاتھ باننے کا طریقہ رفع یدین کرنے کا طریقہ اب ایک اور چیز جو ضروری ہے وہ تشہد میں پہلے تشہد میں بیٹھنا ہے اسی طریقے سے جس طرح دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں ایسے اور بیٹھتے ہی دائے ہاتھ کی درمیان کی امگلی اور انگوٹھے کا ہلکہ بنا لینا ہے اور یہ شہادت کی امگلی جو ہے جس کو یوں اٹھا لینا ہے ہلکی سی زمین کی طرف جھکی ہوئی ہو ایسے رکھنا بھی سنت ہے اور ایسے رکھنا بھی سنت ہے یہ دونوں طریقے سنت سے ثابت ہیں اور چونکہ دمیان اگر دعا نہیں مانگ سکتے ہیں ایسے وہ بھی ثابت ہے تو اس کو صرف اشارتہ کی لے کر آتا ہے پھر اللہ اوپر کہا ہے کہ جب تیسری رکھت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر تیسری رکھت چونکہ اور رکھت ہے یہ رفع الیدین سے شروع ہوگی پھر رفع الیدین کریں گے یہ ذرہ سائٹ سے بھی اس کو دیکھیں سائٹ سے دکھائیے کہ ہاتھوں کی قملیاں جو ہیں وہ کانوں کے برابر ہیں اور شورٹر کے برابر ہتھیلیاں آگیں تو اگر کوئی کہتا ہے کانوں تک پہنچنا چاہیے تو پھر ہاتھوں کو پھر شورٹر تک تو پھٹائی نہیں جا سکتا یہ ہے مخاضی میں آجاتے تھے پہل للا جاتے تھے اس طریقے سے اور انہیں یہ ناکم کھلی ہوئی ہوگی نا زیادہ ناکم جو عام حالت ہے اس کی اور یہ ساری چیزیں کبلہ روح ہونی چاہیے اس کے بعد پھر ہاتھ پھر لیے جائیں اور پھر تیسری رکعت کو بھی مکمل کیا اور چوتھی کو جب مکمل کریں گے اگر چار رکعت والی ہے دو رکعت والی میں دوسری کیونکہ آخری ہوتی ہے اس میں بھی تورک کریں گے تو چوتھی رکعت میں تورک کریں گے یا فضل کی دوسری میں کریں گے اور تورک کا طریقہ یہ ہوتا کہ یہ سردے سے جب سار اٹھایا تو دائیں کولے پر بیٹھنا ہے اور دائیں پاؤں کے نیچے سے دائیں پاؤں کو گزار دینا ہے ایسے ایسے بیٹھتے ہی امیر بھی یوں گرلنی اشارہ تو دائیں کولے پر بیٹھنا ہے یہ دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے یہ بایا پاؤں نیچے سے گزار دینا ہے اس طریقے سے رکھنا بھی سنت ہے اور اس طریقے سے رکھنا بھی سنت ہے دونوں ہاتھ دونوں دانوں پر یہ بھی سہی مسلم ہے اور یہ بھی سہی مسلم ہے باقی سارے ریفنس ہمارے رسلش میپر پر لکھے ہوئے ہیں اور پھر جب ہم تشہود کی دعاوں میں پہنچیں گے تو آہستہ آہستہ علی کو یوں حرکت بھی دینی ہے جب دعا پڑھوں گے کیسے ایسے نہیں کرنا بلکہ ہلکی ہلکی اس کو حرکت دینی ہے اور پھر جب سلام پھیڑنا ہے ہم نے تو السلام علیکم ورحمت اللہ پورا پھیڑنے کے بعد اور پھر یہاں بھی پورا پھیڑنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ اچھا ایک حدیث میں آتا ہے اب ادعویٰ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کونی جو ہے یہ پوری زرہ یہ دائیں پندلی پر ران پر لگ جاتی تھی تو وہ یہاں پر لگتی جب تبرک بیٹھے ہو ایسے یہ بھی سنت ہے یہ گھڑی لے گی اور یہ لگی بھی ہوگی اور اگر دوسری رکب میں بیٹھیں گے تو سن نیسائی میں حدیث ہے کہ دونوں کونیاں جو ہے وہ رانوں کے ساتھ لگتی تھی وہ درگام علی تشہود میں لگتی ہیں ایسے یہ دیکھو یہ بھی سنت ہے اگر زانوں پر رکھیں گے تو ایسے رکھنا بھی سنت ہے اور یہ بھی سنت ہے لیکن جب تبرک بیٹھیں گے تو صرف دائی لگتی ہے یہ یہ بھی سنت طریقہ ہے یہ بھی میں نے اس میں احمد اللہ اڈریس کر دیا اور یہ پاؤں کی پوزیشن ایسی ہونی چاہیے تو یہ نماز کی ساڑے پوزیشن مکمل ہو گئے اور اب فیزیکلی نماز پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا اس کے بعد پھر نماز میں جب جمعہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے اس کو بھی اڈریس کروں گا انشاءاللہ اب میں انشاءاللہ تعالیٰ پریکٹیکلی نماز پڑھ کے بتاؤں گا کہ اس میں پڑھنا کیا ہوتا ہے کسٹرز پیڑی اڈریس کر دی ہیں اب اللہ کا نام لے کر نماز شروع کرتے ہیں تو کس طریقے سے نماز کی پہلے میں بتاؤں گا اٹلیس درجہ نماز کا کیا ہونا چاہیے اس سے کم پہ تو نماز ہوگی کہ کتنی تین تین تسبیحات اور یہ اس طرح کی چیزیں کس پوزیشن میں کھڑے ہونا ہے تو جتنی دیر کے لیے میں رفلتہ ہم کروں گا اتنا آپ نے کرنا ہے سکون کے ساتھ اللہ اکبر سبحانک اللہ و بحمدک وتبارک اسمك وتعالی جدک ولا اله بیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین ادنا الصراط المستقین صراط الذین امعنت عليهم ویر المرضوب عليهم ولا الظاهرین امین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینكم وليدین اللہ اكبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمله اللہم ربنا ولك الحمد اللہ اكبر سبحان ربی العظیم 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 ربی عظیم ربی عظیم ربی عظیم ربی عظیم ربی عظیم اللہ اكبر سبحان ربی العظیم 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 اللہ اكبر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللہ اكبر سبحان ربه العظیم سبحان ربه العظیم سبحان ربه العظیم سمع اللہ لمن حمده اللہم ربنا ولك الحمد اللہ اكبر سبحان ربه العظیم سبحان ربه العظیم سبحان ربه العظیم اللہ اكبر رب افر لي رب افر لي اللہ اكبر سبحان ربه العظیم سبحان ربه العظیم سبحان ربه العظیم اللہ اكبر سبحان ربه العظیم سبحان ربه العظیم سبحان ربه العظیم اللہ اكبر محمد کما صليت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم إنک حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم إنک حمید مجید اللہم إني أعوذ بک من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال اللہم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقن عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمین السلام عليكم ورحمد الله السلام عليكم ورحمد الله الله أكبر تو یہ طریقہ تھا دو رکتوں کا چار رکتیں ہوں گی تو چار رکتوں کے بعد تبرد بیٹھنا اور درمیان والی تشہد جو نہیں ہو عبدالرسولو تک بھی اور پوری بھی پڑھ ستے تو یہ طریقہ تار ہو گیا کم از کم جو نماز قابل قبول ہے